جب ظلم ظالم کا بڑھ جاتا ہے تو ایمان والوں کی آزمائش کا وقت شروع ہوتا ہے اور ایمان والے کیا جو ایمان پختہ ہوتا ہے تب بھی ایمان والے کی آزمائش کا وقت آتا ہے ہر دور میں ایسا ہوا سب سے زیادہ ہمارے نبی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا جو لوگ ابتدائی زمانے میں مسلمان ہوئے انہیں بڑی تکلیفوں سے گزرنا پڑا ایمان کو بچانا پڑا ایمان کے لیے انہوں نے اپنا مال کو بھی رٹایا اپنی جان کو بھی لٹایا کتنے صحابہ ایسے تھے جن کے بدن کے دو ٹکڑے کر دیئے گئے مگر انہوں نے کفر اپنی زبان سے بولنا گوارہ نہیں کیا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جن کا تذکرہ ہم صرف اپنی زبان سے بول سکتے ہیں وہ جن تکلیفوں سے گزرے ہیں تاریخی روایات میں ہیں کہ حضرت بلال کی چربی سے آگ کے انگارے بجتے تھے یہ کوئی کھیل نہیں ہے ایمان پر جمنا اور ایمان پر زندگی گزارنا مگر حضرت بلال پر اتنا ظلم ہوا ظالم یہی کہتے رہے تم کلیمِ کفر اپنے زبان سے دہراؤ مگر ایمان کے وہ اس درجے پر تھے وہ یہی کہتے تھے احد احد کا نعرہ لگاتے اللہ ایک ہے میں اللہ کی ساتھ میں شریک نہیں کر سکتا حضرت خباب ابن الارت کے ساتھ یہ مرحلہ پیش ہوا کہ انہیں ستایا گیا انہیں ظلم گھایا گیا انہیں کہا گیا کہ تم رسول اللہ کی رسالت کا انکار کرو قرآن اللہ کا انکار کرو انہوں نے سولی پر چڑھ جانا گوارہ کیا اپنے آپ کو فنا کرنا گوارہ کیا مگر انہوں نے کلیمِ کفر کو اپنی زبان سے دہرانہ پسند نہیں حضرتِ یاسر تھے ابتدائی زمانے میں ان کی بیوی اور زوجہ حضرتِ سمیہ تھی ایمان کی بنیاد پر انہیں کتنا ستایا پہلے شوہر کو مجبور کیا گیا تم کفر کا کلیمہ بولو ایسا ہر زمانے میں ہوتا رہے گا مسلمان کریں گے کیا مسلمانوں کے پاس اس بارے میں گائیڈنس کیا ہوگی یہی باتیں اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کے ان آیتوں میں بیان کیا ذرایات کرو حضرتِ یاسر کو جن پر ظالموں نے ظلم اٹھایا اور کلیمِ کفر کہنے پر مجبور کیا مگر وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوئے وہ ایمان پر جمع رہے اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو انہوں نے ان کی بیوی حضرتِ سمیہ کو مجبور کی لیکن وہ بھی اس کے لیے تیار نہیں ہوئی تو لوگوں نے حضرتِ سمیہ کے دو پیروں کو دو جانوروں سے انہوں نے باندھا اور ان دو جانوروں کو مخالف سمت میں بھگایا اور پھر ان کی شرمگاہ پر ابو جہل نے نیزہ مارا اور حضرتِ سمیہ کے بدن کے دو ٹکڑے ہوئے یہ بولنا آسان ہے اور سننا آسان ہے لیکن اس درجے کا اگر ایمان نہیں ہے تو کیا کرے گا آدمی تو قرآن کی ان آیتوں نے دوسرا راستہ بتایا کہ اگر دشمن تم پر غالب آجائے دشمن تم پر مسلط ہو جائے جان کی تم پر پڑ جائے تو تم اس وقت اپنی زبان سے کفر کا کلیمہ اگر دہرہ دوگے اگر تمہارا دل ایمان پر مطمئن ہے تو تمہارا ایمان جاتا نہیں رہے گا بلکہ تمہارا ایمان محفوظ رہے گا یہ اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے کمزور ایمان والوں کے لیے ایک راستہ نکالا اب ایسا ہر اس زمانے میں ہوتا رہا ہے جب کفر کا غلبہ ہوا ہے اب مقریب زمانے میں یہ حالات دیکھ سکتے ہیں اور یہ خطرے کی بات بڑھتی چلی جارہا ہے کیونکہ لباس دیکھ کر پہچانا جارہا ہے داڑی جببہ اور برخہ برخہ دیکھ کر مذہب کی شناخت کی جارہا ہے اسی لئے جنید کو اور اخلاق کو جو مارا گیا تھا وہ کسی جرم کی بنیاد پر نہیں مارا گیا تھا وہ بس یہی کہتے تھے ہمارا رب اللہ ہے حضرت صحابہ پر جو آزمائشیں آئی تھی انہوں نے مقہ میں نعوذ باللہ چوری نہیں کی تھی کسی پر ظلم نہیں کیا تھا ان کو جو ستایا گیا تھا بس اس بنیاد پر وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے یاد کرو اس وقت کو کہ فیرون کا دربار لگا تھا فیرون کے دربار میں موسیٰ کی ختل کی سادشیں چلی چل رہی تھی ایک سمجھدار آدمی کھڑے ہو کر فیرون کی دربار میں بڑی جرت کے ساتھ یہ کہا تھا کہ تم ایک آدمی کو بس اس اسٹیٹمنٹ پر قتل کرو گے وہ یہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے دنیا میں یہ دور ہمیشہ سے آتا رہا ہے جب جب مسلمانوں کا ایمان مضبوط ہوا ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ایمان کی آزمائش کے لیے یہ اللہ نے مسلمانوں کی ایمان کو آزمایا ہے اس موقع پر جو پکی ایمان والے تھے ان کو ایمان پر جمائے رکھنا تھا اللہ کو اور پھر آخرت کے بلند درجے دینا تھا اور جو منافق تھے مسلمانوں میں جیتے تھے مسلمانوں جیسا لباس پہنتے تھے اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے اور مرنے سے پہلے ان منافقوں کو جدہ کرنا مقصد